بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ ہیں آپ سب ٹھیک ہے ویلکم بیک ٹو می چینل تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آلو کوفتے کی زبردستی ریسپی اور یہ اتنی زیادہ ایزی ہے کہ اس کو کوئی بھی بنا لے گا تو جن کو کوفتے بنانا مشکل لگتے ہیں جن لوگوں کے کوفتے بناتے ہوئے ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر ہارڈ رہ جاتے ہیں اس میں وہ ٹیسٹ نہیں آتا تو یہ ویڈیو ان کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہے ویڈیو کو انتک واج کیجئے گا تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مش نہ ہو اور آپ کے کوفتے بھی ہر بار اس طرح کے پرفیکٹ بنیں تو آپ دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ سیم سائز کے بہت زبردستے کوفتے ہیں کوئی بھی کھولا نہیں ہے کسی میں بھی کریک نہیں ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ لا جواب ہوتا ہے اور اس کے اندر میں نہ تو کوئی ایک شامل کروں گی نہ ہی بیسن ڈالوں گی لیکن پھر بھی یہ بہت زیادہ پرفیکٹ بنیں گے اور بلکل نہیں ٹوٹیں گے تو چلیے زبردستی ریسی بھی سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تو یہاں پہ میں نے ایک چوپر لیا ہے اس کے اندر میں پانچ سو گرام جتنا کیمہ ایڈ کر رہی ہوں اور کیمہ میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے ایڈ کر دے اپنا درک م vary certified میں گھنہ اور کٹا ہوا دھنیا کر رہی ہوں اور ہاف ٹی سپون میں اس میں بھونا اور کٹا ہوا دھنیا ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون جتنا بھونا اور کٹا ہوا زیرہ ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر اور تھوڑا سا تقریباً دو چھوٹ کے جتنا گرم مسالہ ایڈ کیا ہے تو ان ساری چیزوں کو ہم نے باریک بیس لینا ہے ساتھی اور اگر آپ کے پاس فوڈ پروسیسر نہ ہو تو آپ اس کو کونڈی ڈنڈے میں یا پھر سیلوٹے پہ بھی پیس سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو ایزی لگے یہ دیکھیں مارا باریک سا کیمہ پیس چکا ہے کیمہ آپ کا باریک ہونا چاہیے ورنہ آپ کے کوفتے نیٹ نہیں بنیں گے اور پانی اس میں بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تو آپ نے میڈیم سائز کے کوفتے بنا لینے ہے دونوں ہاتھوں سے اس کو پریس کیجئے گا پہلے اور پھر اس کو بنایئے گا تاکہ اس میں کوئی بھی کریک نہ رہے اور آپ کے جو کوفتے ہیں وہ پکانے کے دوران کھولے نہیں اور ٹوٹے نہیں تو بلکل کریک فری ہونے چاہیے آپ کے کوفتے اس طرح کے سمودھ ہونے چاہیے تو آپ نے سارے ہی میٹ بالز کوفتے اس طرح بنا کے ریڈی کر لینے ہے تو یہ دیکھیں میں نے سارے ہی کوفتے اس طرح بنا کے ریڈی کر لیے ہیں میڈیم سائز کے بنائیں گے تو یہ سارے ہمارے کوفتے ریڈی ہیں اب مسالے کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے ایک پین میں ایک پیاز لیا ہے دو ہری مرچے ایڈ کی ہیں دو ٹیمارٹر ڈالے ہیں ایک ٹی سپون جتنا ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون جتنا درگ ڈالا اور اس کے اندر میں نے ایک کپ پانی ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم کور کر دیں گے اور تقریباً دس منٹ تک ہم اس کو پگا لیں گے میڈیم فلیم پہ اور دس منٹ کے بعد جب اس کا پانی آلماست ڈرائی ہو جائے گا ہلکا سا پانی بچے گا اور یہ چیزیں سوفٹ ہو جائیں گی تو ہم اس کو اس طرح بلینڈڈ جگ کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم جو ہے اس کا پیسٹ بنہا لیں گے اس کو پیس لیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہلکا سا پانی بھی میں نے ڈال کے ساتھ ہی ڈال دیا تاکہ وہ ہمارا جو مکسچر تھا وہ بیسٹ نہ ہو تو اس کا پانی ڈرائے کرنے کے بعد اس کے اندر ہم گھی ڈال دیں گے آدھا گپ اور گھی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے اور تب تک بھونیں گے جب تک اس کا گھی الگ نہ ہو جائے مسالہ چھوڑ نہ دے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس طریقے سے اگر آپ گریوی ریڈی کریں گے تو آپ کا بہت زیادہ ٹائم سیو ہوگا کیونکہ کچھا پیاز اگر آپ بھونتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اگر آپ تھوڑا سا اس کو اس طرح پانچ منٹ پکا لگے تو آپ کی گریوی جھٹ پٹ سے ریڈی ہو جائے گی اور یہاں میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون جتنا نمک ہاف ٹی سپون جتنی ریڈ میچ پاؤڈر اور ہاف ٹی سپون جتنی ہی میں نے ہلدی ایڈ کی ہے ون فور ٹی سپون جتنا بھونہ اور کٹا ہوا زیرہ ایڈ کر رہی ہوں اور ہاف ٹیبل سپون جتنا بھونہ اور کٹا ہوا دھنیہ ایڈ کر دیا ہے میں نے تو یہ چیزیں ڈالنے کے بعد ہلکا سا روست کریں گے اور میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ جب بھی ہم مسالہ بھون رہے ہوتے ہیں تو ہم نے آنچ کو میڈیم کر لینا ہے سلو کر لینا ہے تیز فلیم پہ یہ مسالے جل جاتے ہیں اور اچھا فلیور نہیں دیتے تو تھوڑی سی تیر بھوننے کے بعد میں نے اس کے اندر دو میڈیم سائز کے آلو چاپ کر کے ایڈ کر دیا ہے میڈیم سائز کے ٹکڑوں میں اس کو کٹ کیا ہے میں نے اور اس کو بھون لیں گے اچھا طریقے سے ہم آلو کی اچھے طریقے سے بھونائی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے اور پانی جو ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کی گریوی تک رکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اس کا شوربہ بنانا چاہتے ہیں اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو جیسے بھی آپ کی چوائزہ آپ ڈالیے گا لیکن پانی ایک دم سے نہیں ڈالیں گے پہلے تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے اس کو میکس کر کے دیکھیں گے کہ اس کی ٹھکنس کیسی ہے اور پکنے کے بعد کتنی رہ جائے گی تو اس کے بعد ہم مزید پانی آئٹ کریں گے تقریباً ہاف لٹر پانی میں نے اس کے اندر آئٹ کر دیا ہے اور پانی کو جیسے ہی بوائل آئے گا تو ہم نے اس کے اندر اپنے کوفتے آئٹ کرنے ہیں اب بھی ہمارے جو آلو ہیں وہ ہافٹن ہوئے ہیں گلے نہیں ہیں تو یہ کوفتوں کے ساتھ ہی گل جائیں گے تو اب اس کے اندر میں کوفتے آئٹ کر رہی ہوں تو آپ نے دیکھا کہ میں نے کوفتوں میں نہ تو ایگ یوز کیا ہے اس کو بائنڈ کرنے کے لیے نہ ہی میں نے بیسن یوز کیا ہے اور میں نے اس کو فرائے تک نہیں کیا اور اس طرح سے بہت زیادہ سوفٹ اور ڈیلیشیس سے آپ کے کوفتے ریڈی ہوتے ہیں اور انشاءاللہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے بہت زیادہ مزے کے سوفٹ بنیں گے اور سارے کوفتے اس طرح سے آئٹ کر دیئے اور اس کو کور کر دیا ہے اور پانچ سے سات منٹ اس کو میڈیم فلیم پہ ہم پکا لیں گے تاکہ کوفتے جو ہیں وہ تھوڑے فرم ہو جائیں ہارڈ ہو جائیں اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہم ہلا لیں گے اس طرح سے چمچ نہیں پھیریں گے اس طرح ہلائیں گے تو پھر آپ کے کوفتے بلکل نہیں ٹوٹیں گے انشاءاللہ تو دوبارہ سے کور کر دیں گے اور تب تک پکا لیں گے جب تک ہمارے آلو اور کوفتے گل نہیں جاتے تو یہ اچھے طریقے سے ماشاءاللہ دونوں چیزیں گل چکی ہیں اب اس کے اندر میں آئٹ کریں ہوں ہاف ٹی اسپون جتنا گرم مسالہ پاورڈر بہت زیادہ یمی اور خوشبودار سی ریسپی ہے گرم مسالہ پاورڈر جو میرا ہوم میڈ ہے آپ اس کو کسی بھی کھانے میں یوز کرو گے تو وہ بہت زیادہ خوشبودار اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہو جائے گا تو وہ ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی ضرور دیکھئے گا تو اب ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اپنے زبردست سے آلو کوفتے کو تو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ گریوی بالکل زبردست اس کی ٹھیکنس ہے نہ بہت زیادہ ٹھیک ہے نہ بہت زیادہ پتلی ہے کوفتے سیم سائز کے ہیں سیم شیپ کے ہیں ٹوٹے نہیں ہیں لائن نہیں ہے اس میں کریک نہیں ہے کوئی بھی کوفتہ ٹوٹا نہیں ہے الحمدللہ اور نہ ہی کوئی آلو ٹوٹا ہے حالانکہ یہ دونوں چیزیں پرفیکٹلی گلی ہوئی ہیں تو زبردستی تری بھی اوپر نظر آرہی ہے کلر بھی اس کا بلکل پرفیکٹ ہے اور جتنے اچھے یہ دیکھنے میں لگ رہے ہیں اس سے زیادہ ٹیسٹ یہ کھانے میں ہوتے ہیں اور ایزی کتنی تھی ریسیپی یہ تو آپ نے دیکھی لیا تو آپ اس طریقے سے ضرور بنائیے گا کھائیے گا انجوائی کیجئے گا اور آلڑی میں اپنے چینل پہ کافی سارے کوفتے کی ریسیپی اپلوڈ کر چکی ہوں جس میں ملائی کوفتے ہیں نرگسی کوفتے ہیں سمپل کوفتے کی ریسیپی ہے اچاری کوفتے کی ریسیپی ہے کباب مسالہ ہے تو یہ ساری ریسیپیز جو ہیں ان کے لنکس میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور انڈ سکرین پہ بھی دے دوں گی تو ضرور چیک آؤٹ کیجئے گا بہت یمی بنتے ہیں وہ بھی تو آپ اس طریقے سے ضرور یہ ریسیپیز بنائیے گا کھائیے گا انجوائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کی ڈش کیسی بنی سو آئی ہوپ ویورز آپ کو آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کس کنٹری سے کس سٹی سے میری ویڈیو ووچ کر رہے ہیں تو مجھے یہ جانگے بہت زیادہ خوشی ہوگی اور یہاں آپ اس کی گریوی کی تھکنس دیکھ سکتے ہیں اس کی سمودنس دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ہے آلو کتنا زبردست طریقے سے گلہ ہوا ہے ٹوٹے بھی نہیں ہیں اور گلے ہوئے بھی ہیں ایزیلی ٹوٹ رہے ہیں اور کوفتہ بھی کتنا ایزیلی کٹ ہو رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہو کہ سمٹائمز کچھ لوگوں کے کوفتے بہت ہی ہارڈ ہو جاتے ہیں جو ٹوٹتے نہیں ہیں یا پھر گھلنے لگ جاتے ہیں تو ایسی کوئی بھی پرابلم الحمدللہ انشاءاللہ آپ کو پیش نہیں آئے گی اگر آپ ان ٹپس کو فالو کریں گے حالانکہ دیکھا آپ نے کہ میں نے نہ کوئی اگی یوز کیا نہ کوئی بیسن ایڈ کیا ہے سو ایہوپ بیوورز آپ کو آج کی ریسی پی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگنی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئکون ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس ٹائم لی آسکے اس کے علاوہ مجھے انسٹرکرم اور فیس بک پر فالو کرنا بلکل نہیں بھولیے گا فالو کرنا مست ہے اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی بہت زیادہ ایزی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس ریسیپی کے ساتھ سو تیل دین ٹیک کیر گوڈ بائی اللہ حافظ